بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی پریشانیوں کے اندر اللہ پاک ان کی دستگیری فرمائے آج جو اس میں مبارک لے کر حاضر ہیں وہ ہے المعزو یا معزو اے عزت دینے والے اس کے عداد 117 اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ تعالیٰ معزو ہے یعنی ہر قسم کی عزت اسی ذات کے ہاتھ میں ہے اور جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اہل دنیا کا اصول ہے کہ اس سے کوئی راضی ہو تو اسے عزت دیتا ہے اور اگر کوئی ناراض ہو تو اسے زلیل کر دیتا ہے پروردگارِ عرض و سما وہ ذات ہے جب زلیل کو بھی عزت دینے پہ آئے تو اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے اور کوئی مقابل نہیں آتا اس لیے پروردگارِ عرض و سما کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے جو بینہ کسی جو ہے وہ وصولی کے عزتوں قطاج عطا کرتا ہے مخلوق میں معزز ہونا جمعہ کے دن یا پیر کے دن اس اسم مبارک کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درمیان میں ایک سو چالیس مرتبہ یا معزو پڑھیں اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ آتا فرمائے گا اور اس کا روب دب دبا لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا ناظرینی قرآن ہمارے ہاں گھروں کے اندر ہمیشہ بہو ہی ایسی ایک ذات ہے کہ جو عزت کی تلاش میں ہوتی ہے اور اکثر خواتین جو رابطہ کرتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سسرال کے اندر بہت زلیل اور بیزت ہوتی ہیں ایسے میں بہو اگر ہمیشہ بائزت رہنا چاہے تو ایسی بہو جو ایسے گھر میں جائے جہاں ایل خانہ کے افراد زیادہ ہوں اور اسے بات بات پر بیزتی کا نشانہ بناتے ہوں خامن بھی پرواہ نہ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ چالیس دن تک روزانہ دن کے کسی وقت میں تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اس اسمیہ مبارک کو پڑھے اور پانی دم کر کے خود پی لے انشاءاللہ تمام گھر والے اس کی عزت کرنے لگیں گے اگر اسی گھر میں دوسری بہویں بھی ہوں تب بھی ان میں وہ بہو معزز رہے گی اور صاحبِ عزت رہے گی دوسروں کی عزت کا محافظ بننا اسم مبارک کا کسرت سے ذکر کرنے والا ہر ایک مسلمان کی عزت و عبرو کا خیال رکھے گا اور کبھی کوئی حکارت کی بات گوارہ نہ کرے گا ہر وقت اپنے امور کی نگہبانی کرے گا سفر سے باخیر و آفیت اور باعزت واپسی جو کوئی سفر میں جاتے وقت اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑے اور سفر میں بھی جب یاد آئے اس اسم کا ورد کرے انشاءاللہ باعزت طور پر واپس آئے گا اور گھر میں ہر طرح کی خیر و آفیت رہے گی یہ کور کول کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی طرح کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے اور دوران سفر اس اسم حسنہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کا سفر بخیر و آفیت گزارتا ہے اور اسے لوگوں میں باعزت رکھتا ہے حصول شہرت و نامبری مخلوق خدا میں شہرت اور ممتاز حیثیت حاصل کرنے کے غرص سے ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یہ اسم پاک یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کی اس مراد کو جلد پورا فرماتا ہے یا معزو کا بکسرت ورد کرنے والا لوگوں کی نظروں میں معزز اور معتبر بن جاتا ہے شیعتین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس بار یا معزو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری فرماتا ہے اسے خناس حیاتین اور وسابہ سے نفسانی سے بچائے رکھتا ہے ایسے یا معزو کا اکثر ورد کرنے والا دشمنوں کی چالوں اور مخالفتوں سے بچا رہتا ہے اس اسم الہی کا ہمیشہ ذکر کرنے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور ہمیشہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے ناظرین کرام اس کا حامل بننے کے لیے یا معزو کو چودہ ہزار چھے سو پچیس مرتبہ روزانہ اکتالیس دن تک پڑھیں زکاة مکمل ہونے پر اسے روزانہ ایک سو سترہ مرتبہ پڑھتے رہیں پھر اس کا تعویز عزت سے تعلق رکھنے والے میں معاملات میں استعمال کرائیں انشاءاللہ بہت کام آئے گا اور بہت اکثیر ہوگا جو شخص اس کا نقش یا تعویز حاصل کرنا چاہے وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی